آج اس کئی بار اس بات کا اظہار کر چکا ہے لوگ کچھ لوگ نامید ہو جاتے ہیں مسلمانوں کا حال دیکھ کر کمزوریاں دیکھ کر یہ تباہیاں بربادیاں دیکھ کر نامیدی کفر ہے نامید نہ ہوں ایک وہ بھی وقت تھا مدارس کے اندر مدارس کے اندر صرف وہ داخلہ لیتا تھا جو کانا ہوتا تھا اندہ ہوتا تھا یا لنگڑا ہوتا تھا والدین کہتے تھے اب یہ سکول میں تو پڑھ نہیں سکتا مدرسے میں داخل کرا دوں اور آج الحمدللہ انقلاب آ چکا ہے انقلاب کی تکمیل صرف دیر ہے انقلاب آ چکا جو لوگ اس اللہ کے دین کے انقلاب کو پسند نہیں کرتے وہ ہیں بڑے بے چین بڑے بے قرار لیکن یہ سننے پورام تو میرے رب کا چلے گا تمہارا پورام نہیں چلے گا یہاں فواد بیٹے موجود ہیں میں نے عرص کی تھی بیٹے سب سے پہلا کام یہ ہونا ہے امریکہ یہاں سے جائے گا اور انڈیا کو ہینڈور کرے گا کوئی کمار کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بڑا کوئی کمار کی بات کر رہا ہوں میرے اللہ نے ایک پورام بنائے گا پورام چل رہا ہے بڑا بہترین صورت سے چل رہا ہے کل یہ پرسو ایگریمنٹ ہو گیا ایڈیا کا افوانستان کے ساتھ روح زمین پر جو اصل مشرق ہیں جو میرے نبی پاک کے زمانے میں تھے بھٹو کی گجا کرتے تھے اب وہ صرف ہندوستان میں رہ گیا اصل خفر یہ ہے اور میرے محبوب پاک عدیس پاک ہے اس جنگ میں جو شریف ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں اب یہ کوہسار کے جوان یہ پہاڑی مجاہد ہے اب ان کا رخ امریکہ تو بھاگ جائے گا چلا جائے گا اب رہ جائے گا بنیہ اس بنیہ کی دھوتی پھاڑنے کا وقت آگیا ہے انشاءاللہ لیکن اس میں جو رکاوٹ کے انداز ہیں بڑے مختلف ہیں فوج کے خلاف اکسائیں گے دین کے خلاف اکسائیں گے یہ جو انتہا پسند ان کی مثال دے کے اسلام کے خلاف اکسائیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ میرے رب کا فضل ہے جس کو چاہتا عطا کرتا ہے اس اسلام کی باگ دور مجاہدوں کی کمان اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کے حوالے کیا یہ وقت بہت قریب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک وقت تھا لوگ فوج کو گالیاں دیتے تھے کہ فوج میں غیرت نہیں ہے فوج میں حیاء نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کو جواب نہیں دیتی کوئی بات نہیں کرتی آپ نے دیکھے کہ فوج کی تیور بدل گئے ہیں یہ میرے رب کا فضل میرے نبی پاک کی نظر ہے اور وہ کمان بننے میں دیر نہیں اور جو بندہ اب آئے گا خدا کی قسم اللہ کا جلال بن کے آئے گا بتاؤں مسئلتیں مفاہمت یہ چیز ختم ہو جائے گی جو اللہ کے دین کے خلاف اٹھے گا وہ اس کو زمین میں گسیڑ دے گا اور اس کی آنکھیں سبز ہوگی سن لو وہ سبز آنکھوں والا مجاہد جب نگاہ اٹھائے گا خدا کی قسم ظالم کو ظلم کرنے نہیں دے گا چل سالوں کے اندر اندر صدیانی کہہ رہا ہوں چل سالوں کے اندر اندر اللہ نے اس پاک فوج کو وضمت دینی ہے وہ شان دینی ہے وہ مقام دینا ہے یہ کوسار کے لوگ یہ جو جنسیاں ہیں پہاڑی لوگ ہیں یہ ان کے دائیں بائیں ہوں گے یہ اللہ کے مجاہد بندے کھڑے ہوں گے کشمیر فتح ہوتے 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 ہندوستان فتح ہو جائے گا کہیں ایسا نہ ہو یہ کافل اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہو اور آپ دائیں بائیں کھڑے ہو کے وقت گزار دیں وقت ضائع کر دیں حضرت امام ربانی مجدد الاسسانی رمط اللہ علیہ آپ کے مکتوب ہیں امام مہندی علیہ السلام میرے طریقے میں پیدا ہو گئے اور ان کا دور میرے محبوب نے فرما دیا یہ میرا بیٹا ہوگا وہ دنیا میں عدل قیم کرے گا زمین خزانے اگل دے گی پوری دنیا میں کوئی ذکاق لینے والا نہ ہوگا یہ میرا بیٹا ایسا عدل پیدا کرے گا لوگ اللہ کے ولیوں کا مضاق اڑا رہے ہیں اللہ کے ولی اللہ کے ولی اور یہ بھی عرض کر دوں خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر امام مہندی علیہ السلام تشریف فرما ہوگے اور شام کے عبدال سستے پہلے آکے آپ کی بیعت کریں گے یہ خوشکبری ہیں ساری لیکن اگر ہم بے عمل ہوگے نا شروع میں عرض کر دی صرف کلمہ شریف پڑھ کے نجات نہیں ہوتی ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے عمل کرنے کا طریقہ اپنے آپ کو بدلنے کا طریقہ اللہ کا سچا بندہ بننے کا طریقہ رسول پاک کا سچا گنام بننے کا طریقہ وہ عرض کرتا ہوں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے حضرت علامہ مولانا محمد اشرف علی صاحب سے یہ حدیث پاک سنی ہے انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے جب اس کی اصلاح ہو جاتی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب اس میں فساد ہوتا ہے اس میں خرابی ہوتی ہے تو پورا جسم گندہ غلیز ہو جاتا ہے رب کے رسول نے فرمایا اللہ وحی القلب خبردار تو جانو تیرا دل ہے دل پاک ہوگا دل مصفہ مزکہ ہوگا دل میں اللہ کا نور آئے گا دل رب کا گھر بنے گا دل میں اللہ جلوہ گھر ہوگا پھر تو خدا کا ولی بنے گا گناہ چھوٹیں گے نیکی کی توفیق ہوگی